ارمینیہ اور آزربائیان کے درمیان دوبارہ گھمہ سان شروع ہو گیا ہے نگورنو کارابارک کا دوبارہ علاقہ ہے اور بہت سارے فوجی جو تھے پچھلے دنوں ارمینیہ کے وہ نگورنو کارابارک کے اس علاقے میں گس گئے جس کو کلیم آزربائیان کرتا ہے آزربائیان کی فوج نے بروقت کاروائی کر کے ارمینیہ کے فوجی جن کی تعداد بہت زیادہ ہے بتائی نہیں گئی کنفرم نہیں کی گئی ابھی تک ان کو گرفتار کر لیا ہے اور آج رشیہ نے کوئی باتچیت کروائی ہے میڈییشن کروائی ہے انٹروینشن کروائی ہے اور اس انٹروینشن کے نتیجے میں آزربائیان نے دس فوجی جو گرفتار کیے تھے وہ دوبارہ ارمینیہ کو سونک دیے ہیں اور آزربائیان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کارابارک اور جو نگورنو کا علاقہ ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے سب سے پہلے آپ اس جو خبر کا پروف دیکھئے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آزربائیان ہینڈز اوور ٹین مور کیپچرڈ سولجر ٹو ارمینیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارمینیہ کے جو دس مزید فوجی ہیں وہ آزربائیان نے واپس کر دیے ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑے فوجی گرفتار نہیں ہوئے بہت سارے فوجی گرفتار ہوئے ہیں اور اس خبر کے حوالے سے میں اپنا انیلسس کرتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنا ٹی وی کی اس رپورٹ کو لاستک دیکھئے حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ حسنا ٹی وی جو بھی رپورٹ اپلوڈ کرتا ہے وہ اب تک پروف پہنچتی رہے سب سے پہلے میں آپ پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سبٹمبر اکٹوبر اور نومبر دو ہزار بیس کے اندر بھیانک جنگ ہوئی آزربائی جان اور ارمینیہ کے درمیان نومبر کے مہینے میں بہت بھیانک نقصان ہوا آزربائی جان اور ارمینیہ کا تقریباً یہ چوالیس سے پچاس دن تک جنگ رہی جس کے نتیجے میں صرف اور صرف پین سٹھ سو فوجی مارے گئے تھے ابھی تک سویلین کتنے مارے گئے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں نہ ہی کوئی اس طرح کے جو ہے وہ نمبر شیئر کر رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں خالف فوجیوں کی تو پین سٹھ سو کے قریب جو ہے وہ فوجی مارے گئے تھے جو نقصان ہوا وہ علیدہ ہے ناظرین اگرامی اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جب سے یہ نومبر کا مہینہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک کافی دفعہ آرمینیہ کی فوج نے انٹروینشن کری ہے نگورنو کاراباگ کے جگہ جگہ پر چیک پوسٹے بنائی ہیں چیک پوسٹے بنا کر وہاں پر پچھے پھر ہیوی مشینری جو ہے ڈپلائی کرنے کی کوشش کی ہے تو پھانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آزربائیان کی فوج پھر ان کو گرفتار کرتی ہے ابھی تک نمبر نہیں بتائے کہ ٹوٹل انہوں نے گرفتار کتنے کیے کچھ دن پہلے بھی خبر آئی تھی کہ آزربائیان نے کچھ فوجی جو ہیں وہ آرمینیہ کے واپس کی ہیں تو یہ جو ڈیلی بیسس کے اوپر تھوڑی تھوڑی جھڑپے ہو رہی ہیں کبھی فائر کر دیتے ہیں کبھی موٹار داگ دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دوبارہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی یہ جو معاملہ پیش آیا ہے گرفتاریوں بارا تو رشیہ نے دوبارہ دونوں ہی ملکوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کنفرنٹیشن نہ کریں کیونکہ اس بار رشیہ خود معاملات میں الجا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ رشیہ کو اپنے کاموں سے فرصت نہ ملے اور یہ دونوں ملک آپس میں لڑیں جس سے نقصان دونوں کا ہو سکتا ہے فیلحال کے لیے اگر ہم بات کریں آزربائیان اور ارمینیا کے حوالے سے تو آزربائیان کی فوج کافی سبقت لے گئی تھی اور جس کی مدد کے لیے ترکی کے فوجی بھی آئے تھے ترکی نے ہتھیار بھی دیئے تھے اور اس جنگ کے اندر ترکی کے جو ڈرونز تھے ان کو کافی شہرت ملی تھی آج اس جنگ کی بدولت جو ترکی ہے اپنے ڈرون پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور دنیا والے وہ ڈرون استعمال کر رہے ہیں کل میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ ترکی جو ہے اپنے سو ڈرونز جو ہے وہ بھارت کو بھی بیچ رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ ترکی جو ہے اس کو بیچے گا لیکن استعمال پاکستان کے اور چائنہ کے خلاف ہوں گے اس معاملے کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے